نارے تکبیر عظمتِ صحابہ اب میں بلا تاخیر امیرِ محترم کی موجودگی میں اپنی جماعت کے جوائنٹ سیکیٹری ممبر اسلامی نظریاتی کونسل فضیلت الشیخ مولانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کچھ دیر میں ہمیں سوئی ہوئی قوم کو جگائیں ہمیں ہمارا بھولا سبق یاد دلائیں نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمدللہ وسلام علی عباده اللذی نستفا اما بعد صدیق صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکسِ حسن و جمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمِ خسالِ محمدست حیدر بہارِ چمنِ خسالِ محمدست معاویہ فدائِ اہل و ایالِ محمدست حسنین جگر گوشہ و آلِ محمدست صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کی یہ عظیم اور مبارک مجلس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہِ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ کے اہلِ بیعت کے تذکرے کے لئے منقد ہوئی ہے مسندِ اہلِ بیعت کے صفحہ نمبر پچیس پر حضرتِ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے لَكُلِّ شَيْعِنْ اَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَحْلِ بَیْتِ کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہلِ بیعت سے محبت اسی صفحہ پر حضرتِ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا بھی قول انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ اصحاسُ الْإسْلَامِ حُبُّ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْلِ بیعتِ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پیارے رسول کے صحابہ اور اہلِ بیعت سے محبت نہ ہو تو در حقیقت دل سونے مدینے والے کی محبت سے بھی خالی ہوتے ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے بہت وقت چاہیے امیر محترم کی موجودگی میں میں صرف دو عظیم ہستیوں کے بارے میں چند مختصر گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ عظیم ہستیاں کائنات کی وہ عظیم ترین دو ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ اور ان کے پیارے رسول نے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے عظیم قرار دیا ہے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ کہ ایک روز اللہ کے سونے نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے اور آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں آخِ زوبِ اے دیہما دونوں کے ہاتھ سونے نبی نے پکڑے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا لوگو گواہ ہو جاؤ ہاں کا ذا نباسو یوم القیامہ جس طرح آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بخاری و مسلم کی حدیث فرماتے ہیں اور کون ہے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس سونے نبی کے اسی طرح فسٹ کزن جس طرح حضرت علی پیارے رسول کے فسٹ کزن ہے حضرت علی جس طرح سگے چچازاد ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سگے چچازاد کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی میت پڑی تھی میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو آپ کی میت کے گردہ گرد کھڑے تھے ایسے میں ایک شخص نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور پھر حضرت علی نے حضرت عمر فاروق کی میت کو مقاتب کر کے زبان حال میں واضح الفاظ میں یہ کہا کہ تیرے جانے کے بعد اب اس دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں رہا کہ جس جیسے عمل کر کے میں اپنے اللہ سے ملنا چاہوں اور تو وہ ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ تو اپنے دو بہترین ساتھیوں سے جا ملے گا کون دو بہترین ساتھی عمر فاروق کے دو بہترین ساتھی کون خود حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے رسول کی زبان مبارک سے اکثر سنا آپ فرمایا کرتے تھے دخل تو انعباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب الانوار نے کچھ اور کلمات اس میں اضافہ کیا ہے جے تو اناوہ ابو بکر و عمر زہب تو اناوہ ابو بکر و عمر ساتھ تو اناوہ ابو بکر و عمر نزل تو اناوہ ابو بکر و عمر کہ پیارے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ محاورہ بن چکا تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی بات کا ذکر کرتے تو ساتھ کہتے میں ابو بکر اور عمر حضرات یہ دونوں ہستیاں سونے نبی کے رازدار بھی ہیں باعتماد بھی ہیں عزیز ساتھی بھی ہیں قریبی رشتہ دار بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو یہ سورج چاند کی بات نہیں کی کہ آج سینستان یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ایک چاند ہے فلاسیارے کے چار چاند ہیں فلاسیارے کے دو چاند ہیں سورج کی بات کی ہے جو پوری کائنات میں ایک ہے کہا سورج آج تک اور قیامت تک کسی ایسے فرد پر نہ تلو ہوا ہے نہ ہوگا نہ غروب ہوا ہے نہ ہوگا کہ جو ابو بکر سے افضل صرف نبی اور رسول افضل ہیں نبی اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر صدیق کہ جن کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس ابو بکر اللہ یکونا نبیان کہ کائنات کے رہنے والوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل سب سے بہتر سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ سب سے ارفہ سب سے اشرف سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے حضرات ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی ایک رات ایسی فضیلت والی کہ کائنات کا کوئی فرد اس ایک رات کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کرتا اور وہ فضیلت والی رات کونسی ہے وہ وہ رات ہے جو ہجرت کے سفر میں پیارے رسول کے ساتھ غارے سور میں بسر کی تھی آپ جانتے ہیں پیارے رسول نے ارشاد فرمایا لا تمسن نارو مرانی اور آمرانی لوگو جس نے مجھ کو ایک بار دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے آگ اس شخص کو چھوے گی نہیں جس نے مجھے زندگی میں ایک بار دیکھ لیا اور صرف یہ نہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا کہا وہ شخص بھی جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک بار دیکھنے سے ایک بار دیکھنے سے جنت حلال ہو جاتی ہے کہ آپ کہنے اس نصیبے کے کہ تین راتیں ابو بکر صدیق کی نگاہیں تھی اور سونے نبی کا چہرہ اکدس تھا سوائے ابو بکر کی نگاہوں کے کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا ایسی اکسوئی ایسی دل جمی کائنات میں کسی اور فرد کو کہا نصیب ہوئی ہوگی یہی وجہ ہے کہ روایات میں ہے کہ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے عمر فاروق جو مراد رسول ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور غار سور کی ایک رات کی نیکیاں مجھ کو عطا کرتے اور ایک روایت کے مطابق رات کی تنہائیوں میں سونے نبی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ تیبہ تاہرہ متہرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے آسمان پہ ستارے دبک رہے تھے حضرت ام المومنین نے سونے نبی سے دریافت کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانت بے شمار ہوں کہا عمر ہے بیٹی تھی کہا اور میرے بابا کہا تیرے بابا کی ایک رات جو میرے ساتھ غار سور میں پسر کی تھی اس ایک رات کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے کہیں زیادہ ہیں حضرات عمر فاروق کوئی چھوٹی ہستی نہیں جو رشک کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق کی اس رات پر ابو بکر صدیق کے ساتھ عمر فاروق لازمہ ہے سونے نبی کی حیات مبارکہ کا اور کون عمر فاروق عمر فاروق وہ کہ جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وَلَا الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمَرَ وَقَلْبِهِ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق سادر کر دیا ہے وہ عمر جس کے بارے میں ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی ہم حیران تھے قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے وہ عمر جس کے بارے میں رجال کشی صفحہ پچیس پر لکھا ہوا ہے اَنْتَ الْفَارُوْقِ اَلَّذِي يَنْتِكُ الْمَلَكُ عَلَى لِسَانِكُ تُو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے تُو وہ ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں وہ عمر جن کے بارے میں نحجل بلاغا کی شرع ابن عبی الحدید کی جلد پانچ صفحہ دو سو ایک آون پر ہے اِنَّ الْسَانَ عمر یَنْتِكُ بِالْحَقِ عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا حق کے سوا کچھ نہیں نکلا وہ عمر جن کو اللہ کے نبی نے زندگی میں نام لے کر سترہ مرتبہ جنت کی خوشکبری دی وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہا میں خاتم النبیین ہوں لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی بن کرانا ہوتا تو صرف عمر بن خطاب ہی ایسی ہستی ہے اور کوئی نہیں عمر جری عمر جرت عمر جاباز عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز عمر رفی و عظیب عمر اروج و فراز عمر بلند اضائم عمر فلق پرواز عمر حدیث شجاعت عمر حقائط شمشیر عمر فسانہ غزوات عمر قصہ توقیر عمر وقار قیادت عمر شکوہ جہاد عمر مجاہد بے باپ عمر بندہ آزاد عمر نبید زفر عمر وقار قیادت عمر بشارت شوکت عمر نبید زفر عمر کے پاؤں تلے تاجے کسرا ہو کیسر عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار عمر سرابائے اشدہو علا الکفار عمر آدل عمر عظیم عمر اہدگر عمر آلہ عمر اولا عمر برطر عمر قابل عمر مقبول عمر قبول عمر دعائے پیمبر عمر مراد رسول عمر کے نام پر صدحہ ولائی تے قربان عمر کی ذات پر ہزاروں شہاد تے قربان عمر عمر اللہ عمر وہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کر ابو بکر ایک رات جو حجرت کی رات ہے اس کی نیکیاں مجھ کو دے دیں اور حضرات حجرت کا سفر جان جوکھم میں ڈالنے کا سفر تفسیر حسن عسکری کے الفاظ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم خود چل کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے کیوں زحمت کی مجھ کو بلالیا ہوتا اور حضرات میں ایک طالب علم کی حیثیہ سے یہ بات ارض کر دوں حضرت ابو بکر صدیق نے جب بھی سونے نبی کو مخاطب کیا پہلے یہ کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان پھر دوسری بات کی ہے تفسیر حسن عسکری کے الفاظ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے مکہ سے ہجرت کر جائیے اور اس جان جوکھم میں ڈالنے والے سفر میں کسی اور کو نہیں ابو بکر کو اپنا ساتھی بنائیے ابو بکر تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں تم کیا کہتے ہو ہو سکتا ہے آج اپنے گھر والوں سے جدہ ہو اور پھر ملنا نصیب نہ ہو ہو سکتا ہے جان چلی جائے کیا کہتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ماں اہلی ووالدی ومالی ونفسی اللہ کے نبی کیا پوچھتے ہیں میرا خاندان میری اولاد میرا مال میری جان یہ سب کچھ تو ہیں ہی آپ کے قدموں پر نشاور کرنے کے لئے سونے نبی نے جب یہ الفاظ سنے تو تفسیر حسن اسکری کے الفاظ کہا ابو بکر اللہ نے تیرے دل میں دیکھا تیرے دل میں وہی کچھ پایا جو تیری زبان سے نکلا چنانچہ تیرے دل کی صفائی کو دیکھتے ہوئے تیری زبان اور دل کی اکجائی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فاجالا کا منی بمنزلتی سمعے والبسرے والراس فی الجسد والروح فی البدن اے ابو بکر اللہ نے تجھے میرے لئے اللہ نے اس طرح کر دیا جس طرح ایک جسم کے لئے کان ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں سر ہوتا ہے اور جس طرح بدن کے اندر روح ہوتی ہے یہ مقام ملا ہے ابو بکر صدیق کو اور حضرات وقت کے اختصار کو دیکھوں دلائل کو دیکھوں تو چاہیے تو یہ کہ میں اپنی بات ختم کر دوں لیکن میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے صرف ایک بات آپ کے گوشت گزار کروں گا حضرات تفاصیل کے اندر لکھا ہوا ہے امام بغوی نے معالم التنسیل کے اندر ابو بکر جساس نے احکام القرآن کے اندر یہ چیز نکل کی ہے سورہ تاہا کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نوئیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اس کی تفسیر میں کہ ہم مٹی سے پیدا کرتے ہیں انسان کو مٹی میں دوبارہ لٹائیں گے پھر مٹی سے نکالیں گے یہ بات لکھی ہے کہ جس جگہ آدمی نے دفن ہونا ہو اسی مٹی سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے اور صرف یہ بات اتنی نہیں مجمع اس زوایت کے اندر اللہ ماحیس میں ایک روایت لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں ایک حبشی فوت ہو گیا مدینہ میں جب اس کی تدفیر ہونے لگی تو آپ نے فرمایا جس جگہ کی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہو اسی مٹی میں وہ دفن ہوتا ہے یہ روایت استنادی لحاظ سے کمزور ہے لیکن تفسیر کرتبی کے اندر حضرت ابو حریرہ سی کے روایت ہے جو حسن ہے مستدر کے حاکم کے اندر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے جس کے بعد انہوں نے لکھا ہے صحیح حلصناد میں ان کی بھی بات نہیں کرتا میں سلسلہ تل احادیث السحیہ علامہ البانی کی اس کی حدیث نمبر اٹھارہ اٹھاون ون ایٹ فیفٹی ایٹ اٹھارہ سو اٹھاون صحیح حدیث کہا جہاں سے آدمی کی مٹی لی گئی ہو وہی دفن ہوتا ہے اور حضرات مقبول احمد شیعہ کا ترجمہ اس آیت کے حاشیہ پر امام جعفر صادق کا قول نکل کرتا ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں کہ جب کسی ماں کے رحم کے اندر اس کے بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس جگہ کی مٹی لاکر شامل کر دیتا ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہو حضرات استنادی طور پر میں صحت کی بات نہیں کرتا کئی صحابہ سے روایت لیکن عملا بالکل سچ کہ سونے نبی نے کہا انا باب ابو بکر و عمر خولکنا من تن بطیم واحدا ونو دفن و فیہا کہ میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے حضرات سونے نبی بارہ ربیل اول کو فوت ہوئے آپ کے حجرے کے اندر اس جگہ تدفین ہوئی جس کے بارے میں کسی مسئلہ کے اندر اختلاف نہیں کیا سنیوں کے مقاتبے فکر کیا شیعہ کے مقاتبے فکر سب یہ مانتے ہیں کہ یہ خطہ یہ حصہ روزہ تم مر ریاضی جنہ جنت کے باگیچوں میں سے ایک باگیچہ ہے بارہ ربیل اول کو آپ وہاں دفن ہوئے پھر سوا دو سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے بائیس جمادہ اخرہ سن تیرہ ہجری کو اسی مٹی کی چادر کے نیچے دفن ہوئے جہاں رسول پاک تشریف فرما تھے پھر اس کے دس سال چھے مہینے دس دن کے بعد یکم حرم سن چوبیس ہجری کو حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی مٹی کی چادر کے نیچے عرام فرما ہوئے جہاں حضرت رسول کریم اور ابو بکر صدیق ہیں اس لیے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ دنیا کے اندر بھی جنت کے حصے میں دفن ہیں اور آخرت کے اندر سونے نبی کے ساتھ اٹھیں گے اور سونے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے حضرات وقت بہت بیٹھ چکا میں غزوات حیدری ملا حیدر آملی کی وقائے دوم اس کے اندر حجرت کا واقعہ کہ جب سونے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ حجرت کے سفر پر نکلے آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آگئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندوں پہ اٹھا کر غار سور تک منچایا حضرات یہ واقعہ سیرت کی کئی اور کتابوں میں بھی ہے کئی اور روایات کے اندر موجود ہے لیکن میں نے ملا حیدر آملی کی غزوات حیدری وقائے دوم کا حوالہ دیا ہے اور یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ کوئی تان و تشنی نہیں کوئی کفر اور نفاق کے فتوے نہیں داوتے فکر دیتے ہوئے کہ بھائیو دوستو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھوڑے کو تو پوجا جائے جس گھوڑے پر نہیں گھوڑے کی جنس کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا اس کو تو پوجا جائے اور جس کے کندوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کو گالیاں دی جائیں اب وکر و عمر ہوں یہ ہوں عثمان و علی ان چاروں میں آشکار کمالِ مصطفیٰ ہے حسنِ حسن دیکھو یا حسینِ حسین دیکھو دونوں میں تابدار جمالِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم